اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم یو ایٹی ای کیٹ کے ایکسپیکٹڈ میریٹ کی بات کریں گے کہ 2023 کے لیے ایکسپیکٹڈ میریٹ کتنا ہو سکتا ہے کمپلیٹ انالسز کریں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے اگر اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس چینل کے تروں ملت کے لیے انجیدرنگ یا ٹیکنالوجی کے پروگرام میں یو ایٹی کے اندر اور میرے ڈیٹرمنیشن فارمولا گرہ ہم دیکھیں تو اس سال انٹری ٹیسٹ کا ویٹی 33% ہے فسٹیئر کے مارکس 50% ویٹیج رکھتے ہیں اور میٹرک کی پرسنٹیج 17% ہے اسی طرح وہ والے سٹوڈنٹ جو ڈیپلوم آلڈر ہیں ان کے لیے انٹری ٹیسٹ کا ویٹیج 33% ہوگا اور فسٹیئر اور سیکنڈ ڈیئر کی ملاکی پرسنٹیج 67% اس میں سے اس کا بنے گا اور بی ایسی انجیدرنگ ٹیکنالوجی ایکویلینٹ ڈگری پروگرام کے اندر جو آلڈرڈی کر رہے ہیں ان کے لیے انٹری ٹیسٹ 33% ہوگا اور وہ سیون سمیسٹر تک جی پی ان کا کاؤنٹ ہوگا ڈگری کمپلیٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں سے 67% مارکس لیے جائیں گے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو آلڈرڈی کسی انجیدرنگ کے اندر انرولڈ ہیں اور ایٹیٹ کے تھوڈ دوبارے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی اور � لاز کے مارکس ہیں اس کا 67% کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگ یاد رکھیں جن بچوں نے اپنی ایف ایسی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے ان کے بھی صرف پارٹ ون کے ریزلٹ صرف کاؤنٹ کیے جائیں گے اور حافظ قرآن جو ہیں جن سٹوڈنٹس نے حفظ کیا ہوا ہے ان کے لیے دو کنڈیشن ایک تو آن لائن اپلیکیشن فیل کرتے ہوئے انہوں نے چیک بوکس کیا اور ٹک لگایا ہو کہ میں حافظ قرآن ہوں اور دوسرا پھر ان کا اورل ٹیسٹ ایک ہوگا ایک کمیٹی جو کہ وائس چانسلر نے بنائی ہوئی ہے تو اس ٹیسٹ کی بیس پہ پھر آپ لوگوں کو زیرو سے ٹوینٹی کے درمیان میں مارکس دیے جائیں گے اور جو سپورٹس مین ہیں ان کے لیے بھی ٹین مارکس ہوتے ہیں یو ای ٹی کے میرٹ کے اندر تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو اس سال اب میں اگر آپ کو بتاؤں میرٹ لو ہوگا اس کی دو تین ریزنز ہے پہلی ریزن تو یہ کہ سٹوڈنٹس ابھی جتنا ایک دم سے یو ای ٹی نے ناؤنس کی ہے ٹیسٹ کا ب اپیر نہیں تھا اگر یہی یہ بورڈ کے قریب ہوتا ہے یا بورڈ کے بعد ہوتا تو ڈیفینیٹلی سٹوڈنٹس کو ٹائم ملنا تھا یا اٹلیسٹ ان کا سیکنڈ یئر کا سلیبس کمپلیٹ ہونا تھا یہ ریزن ایک دفعہ لگ گئی ہونی تھی ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ تعداد میں سٹوڈنٹس اپیر ہی نہیں ہو سکے ایسے سٹوڈنٹس بھی تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یو ایٹی ایک ایسٹ اپنا مارچ میں کنڈکٹ کر رہی ہے تو ایسے سٹوڈنٹس کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے دوسرا ہے مین فیکٹر یہ بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب سٹوڈنٹس نے اپیر ہوئے تھے یو ایٹی کے ایک ایٹ کے اندر تو ان کے فرسٹیئر کے مارکس کووڈ ان کے اپشنل سبجیکٹس تھے یعنی کہ اب جو ابھی جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کمپلیٹ فرسٹیئر کے ایکزام دیا تو دیفینیٹلی ان کے مارکس کم میں کمپیرٹیولی لاسٹیئر کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے صرف اپش نائنٹی پلس مارکس ایک ایٹ میں آ جاتے ہیں اور پارٹ ون کے اندر فور سکسٹی پلس مارکس اگر ان کے اور میٹرک کے اندر نائن نائنٹی پلس یعنی کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ اگری گیٹ ان کا ٹوٹل سیونٹی فور سیونٹی تھری پرسنٹ کی رینج میں اگر بان رہا ہے اب اگری گیٹ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا ہے کہ کیا فارمیرٹ فارمولہ ہے تو ان کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کا کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر انجنرگ میں یوٹی کے اندر ہو ج جائے گا اب کسی کے اگر پارٹ ون کے اندر بہت زیادہ اچھے مارکس ہیں تو انٹی ٹیس میں تھوڑے کم بھی ہوں گے تو چل جائے گا کسی کے میٹرک میں بہت اچھے مارکس ہیں تو وہ اگری گیٹ آپ لوگوں کے سیونٹی فور سیونٹی تھری کی رینج میں ہونا چاہیے اسی طرح میکینیکل سیول کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں تو اگری گیٹ سیونٹی پرسنٹ تک یہ میں آپ یوٹی کے سب کیمپس ملا کے بات کر رہا ہوں تو اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ سیونٹی سیول کا میرٹ آ جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے ون فورٹی پلس مارکس لیا ہوا ہے ای کیٹ کے اندر فور ٹوینٹی پلس مارکس آپ کے انٹر پارٹ ون کے اندر اور نائن ٹوینٹی پلس مارکس آپ لوگوں کے میٹرک کے اندر یعنی اگر اگری گیٹ آپ کا سکسٹی فائی سکسٹی فور پرسنٹ کی رینج میں آ رہا ہے تو آپ لوگوں کا یوٹی کے اندر ضرور ایڈمیشن ہو جائے گا اب یہ سارا ایکسپیکٹیڈ میرٹ پاسٹیئرز کو دیکھتے ہوئے پاسٹیئ باؤٹ ہی رہے گا اور یہ اگری گیٹ اس سے بھی کام ہو سکتا ہے یوٹی میں ایڈمیشن کے لیے سکسٹی تھری پرسنٹ تک بھی چانسز ہیں کہ میرٹ نیچے آئے گا اور اس کے لیے اب یہ کچھ وہ والے پروگرامز ہیں جن کے لیے ایک ایڈ کا ٹیسٹ دینا ضروری نہیں جس کے لیے بزنس ایڈمنیسٹریشن ہے بزنس ان انفرمیشن ہے تو ان کے لیے میٹرک کے ٹوینٹی فائی پرسنٹ مارکس اور انٹرمیڈی ایڈ کے سیونٹی فائی پرسنٹ م کون کر لیں تا کے لیے ٹیسٹ ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھیے اور آپ لوگوں کے لیے دھیر سری دعائیں کہ آپ لوگوں کا اپنی ڈریم یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو اللہ حافظ